میں قوم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اس وطن کے قیام کے لیے لاکھوں شہدہ نے عظیم قربانیاں دیں ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنے آنچل قربان کیے جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ان کی قربانیاں اور احسان ہماری آنکھوں میں آج بھی آنسو لے آتے ہیں ہمارے ہاتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اٹھے ہوئے ہیں مگر افسوس ہمارے شہدہ کی قربانیوں کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی شہدہ کی نشانیوں کو مسمار کیا گیا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا وہ لوگ جو دن رات سردوں پر ہماری حفاظت پر معمور ہیں ان کی امارتوں کو جلایا گیا پاکستان کے طول و عرض پر موجود کئی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور یہ سب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ذہن سازی ہوئی آداف کا تائین ہوا جتوں کی صورت اختیار کی گئی اور باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی سابقہ حکومت کے لیڈران بطور ماسٹر مائنڈ سہولتکار اور دور دراز علاقوں سے بلائے گئے گروہ اس اندہائی قابل افسوس عمر میں شامل تھے نو مائی کا دن یہ قوم کبھی نہ بھولا سکے گی اس سیاہ دن اور ان کی کارے چہرے اس قوم کے سامنے آج مکمل طور پر سامنے آ گئے ہیں قوم کو اپنے شہدہ اور غازیوں پر فخر ہے ان کی لا زوال قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں الحمدللہ اور اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف کامیابی سے لڑ رہے ہیں میں قوم کے ان بہادر بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان ان کا ہر افسر اور سپاہی ہمارا فخر ہے اور ہم سب کو ان پر ناز ہے میرے عزیز اہل وطن اب پھیلا ہوا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنانا ہے انشاءاللہ اور اس میں سب سے پہلے غریبوں اور مفروک الحال کو وہ وسائل فرام کرنے ہیں جن کے وہ اصل میں حق دار ہیں عام آدمی نے بہت قربانی دے دی ہے اب قربانی کی باری ان کی ہے جن پر خدا تعالی نے وسائل کی فرامانی کی ہے مجھے یقین کامل ہے کہ صاحب سروت صاحب دل اور صاحب احسار بھی ہیں ملک و قوم کی بہتری کیلئے ہماری کاروباری سنتکار اور اہل سروت برادری اس بار بھی آگے بڑھ کر کردار ادا کرے گی اپنے زیر سایہ کم وسیلہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے گی وطن کی معاشی خود انساری کے لیے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالے گی عزیز اہل وطن سولہ ماہ محس ایک جلک ہیں اگر تدبیر کی سمت درست ہو تو بنجر زمین میں بھی غلاب اگائے جا سکتے ہیں ہم نے یہی کر کے دکھایا ہے الحمدللہ لاکھوں پاکستانیوں کو اس بار شہر رمضان میں ستر عرب روپے کا مفت آٹھا تقسیم کیا نوے لاکھ سے زائد غریب ترین پاکستانیوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جانے والی رقم میں پچیس فیصد اضافہ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مجموعی رقم چار سو چھاسٹ عرب روپے کی تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک ریلیف پہنچ سکے لاکھوں تنخواہ دار اور پینشنرز کی تنہاؤں اور پینشنرز میں خاطرخہ اضافہ کیا تین کروڑ تیس لاکھ سلاب متاثرین کو نکت اور اشاہ کی صورت میں سو ارب روپے تقسیم کیے سستے رمضان بزار لگائے یوٹولٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء زوریہ کی سستے داموں فرامی یقینی بنائی کسانوں کے لیے دو ہزار ارب روپے کا کسان پیکش دیا جس سے پچھلے دس سال میں گندم کی سب سے بڑی فصل ہوئی الحمدللہ لاکھوں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ہنر مندی آئی ٹی سنت و زرات میں کاروبار اور روزگار کے مواقع کی فرامی کے لیے اسی ارب روپے کی خطی رقم کے ذریعے وزیر اعظم پیکش بہیا کیا دانیس سکول کے بچے آج کس شان اور اعتماد کے ساتھ معاشرے میں وقار اور کامیابی کی علامت بن رہے ہیں دانیس سکول کا یہ دائرہ اب بلوشستان اور خیبر پختون خواہ تک پھیلا رہے ہیں اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو پورے پاکستان میں دانیس سکولوں کا قیام عمل میں لائیں گے پاکستان کی تمام بچوں اور بچوں کا ترقی کا سفر اور آگے تیزی سے لے کر جائیں گے غربت کو ان کی تعلیم اور ترقی کے راستے کی دیوار نہیں بننے دیں گے تعلیم تحقیق کو آپ کا زیور بنائیں گے آپ کی محنت جذبہ اور صلحیتی آپ کی کامیابی کا میار ہوگا ہر نوجوان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ روزگار اور ہنر دیں گے انشاءاللہ علم اور صلحیتوں کے نور سے غربت اور پرسماندگی کے اندھیرے ختم کریں گے عزیز اہل وطن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سورہ ماں کی مسلسل محنت کے بعد آج میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ معاشی پولچوں کے اسی راستے پر چلتے رہنے سے آنے والے وقتوں میں مہنگائی میں نمائی کمی آئے گی انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ مہنگائی کو اسی کم ترین صدا پر واپس لائیں گے جہاں وزیراعظم محمد نواز شریف بڑی محنت اور لگن سے لے کر آئے تھے انشاءاللہ عزیز اہل وطن ملک آج پھر فیصلہ کن دورائے پر کھڑا ہے جہاں سے ہم ترقی کی بلند چھرہ معاشی خود انحساری کشکول توڑنے مہنگائی بیرزگاری اور غربت کے دکھوں سے نجات کی منزل حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آئندہ پانچ سال ہمیں اسی بینت دیانت داری خلوص نیت اور احسار اور درست سمت میں کام جاری رکھنا ہوگا جس کا مظاہرہ ہم نے سولہ ماہ میں کیا ہے عزیز اہل وطن جس طرح دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک بیانیے پر جمع ہوئی تھی آج پوری قوم معاشی خود انحساری کے قومی بیانیے پر متفق ہو چکی ہے اس مقصد کو عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا ادارہ مارز وجود میں آ چکا ہے آنے والے چند ماہ سال میں اربوں ڈالر کی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑے 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 منصوبے شروع ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرہ انقلاب کرزوں سے نجات دلائے گا انشاءاللہ آئیٹی توانائی مادنی خزانوں سے ملک اور قوم کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ دفاعی پیداوار میں پاکستان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے اور وطن کی ترقی کی رفتار تیز کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی اور بہنوں یہ محض ایک خواب نہیں ایک دعویٰ نہیں محض کوئی نعرہ نہیں اس خواب کی تعمیر کا جامع منصوبہ ہم نے بڑی محنت اور ارک ریزی سے بنایا ہے وفا کی حکومت سبائی حکومتیں اور عسکری ادارے سب مل کر اجتماعی دانش سے اس منصوبے پر کام شروع کر چکے ہیں قوم سے کیے ہر وعدے کی طرح اس وعدے کو بھی پورا کرنے کی حد المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن عزیز اہل وطن جس طرح گزشتہ چار سال نے پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی خاطر سیاست کو قربان کر دیا عزیز اہل وطن ہم نے بحیثیت قوم درست فیصلی کیے تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے ساتھ یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جلد آپ مہنگائی معاشی بدھالی کے امدحانوں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے پاکستان انشاءاللہ دنیا میں اپنا کھویا و مقام دوبارہ حاصل کرے گا کرس سے نجات اور معاشی طور پر خود انصار پاکستان دنیا میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا انشاءاللہ اس کے لیے میں یہ شعر آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں چلو ساری زمین کھو دیں اور اس میں اپنا دل بودیں کریں سہراب اس کو عرضوں کے پسینے سے کریں سہراب اس کو عرضوں کے پسینے سے کہ اس بے رنگ جینے سے نہ میں خوش ہوں نہ تم خوش ہو